مووی سٹارٹ ہوتی ہے لینہ نامی ٹیچر سے جو بچوں کو ایک سچی کہانی سناتی ہے کہ ان کو اس خوبصورت دنیا میں رہنا کیسے نصیب ہوا وہ بتاتی ہے کہ بہت سال پہلے جب ان کے لوگ بیماری سے مر رہے تھے تو ایک سائنٹس نے ٹائم مشین بنا کر پاسٹ میں بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ پاسٹ کے لوگوں سے کوئی مدد لے سکے اس نے ایک باکس بنایا جس کو لاسٹ ممزی کا نام دیا اور وہ باکس ٹائم مشین کے ذریعے ہوا میں ایک پورٹل بنا کر پاسٹ میں بھیج دیا تھا اب اس باکس کو لاسٹ ممزی کی کیوں کہا گیا اس بات کا مووی کے انڈ میں پتا چلے گا پھر سین چینج ہوتا ہے تو نو انامی بچہ اپنی بہن ایما اور مام کے ساتھ ڈینر کر رہا تھا ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کے ڈائر ڈینر کے لیے لیٹ تھے جس کی وجہ سے وہ گصے میں تھا رات کو جب اس کی ڈائر ڈیویڈ واپس آئے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو منانے کی کوشش کی پہلے نوہ نے ذرا گصہ دکھایا مگر پھر ڈیویڈ کے پیار سے سمجھانے پر وہ مان گیا نیکس سین میں نوہ اور اس کی بہن اپنی مادر کے ساتھ چھٹیاں گزارنے آئیلنڈ پہ جاتے ہیں نوہ اور ایما جب کھیلنے کے لیے سمندر کے پاس گئے تو ان کو ایک باکس دکھا یہ وہی باکسہ جو سائنٹس نے پاسٹ میں بھیجاتا وہ اس باکس کو دیکھی رہے تھے کہ وہ باکس اچانک سے کھل گیا اور اس میں ان کو ایک گرین شیشے کا ٹکڑا ملا رات کو ایما وہ باکس دوبارہ کھولتی ہے تو اب اس میں سے ایک بڑا پتھر، ایک شیل اور پرپل رنگ کی جیلی نما چیز اور ایک رابٹ ملتا ہے صرف ایما ہی اس رابٹ کو سن سکتی تھی وہ رابٹ اپنا نام ممزی بتاتا ہے پھر نوہ بھی اٹھ گیا تو ایما نے اس کو ساری چیزیں دکھائیں نوہ وہ پتھر لینے لگا تو وہ نیچے گر کر ٹوٹ گیا ایما نے ان ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو گھوم آیا تو وہ ہوا میں اڑ کر گھومنے لگے ان کے اوپر ایک پورٹل سا بن گیا جس میں ایما نے جب اپنا ہاتھ ڈالا تو اس کا ہاتھ چھوٹے چھوٹے پارٹیکل جیسا بن گیا یہ دیکھ کے نوہ اپنی بہن کو پیچھے کھینج لیتا ہے وہ دونوں اس بارے میں اپنے پیرنٹس کو نہیں بتاتے اگلے دن نوہ اوہ شیل کی آواز سنتا ہے تو اس کو ہر دور کی اور ہر چھوٹے سے چھوٹے جانور کی آواز سنائی دینا شروع ہو جاتی ہے پھر جب وہ شیشے کے ٹکڑے کو دیکھ رہا تھا جس کے اندر موجود شیپس بار بار چینج ہو رہی تھی تو اس نے اپنے سائٹ پر پڑے گین کو دیکھا اور اس نے اپنے دماغ میں سوچا کہ کاشی گین ٹیبل پر ہوتا تب ہی کیان گائب ہو کر ٹیبل پر چلا جاتا ہے پھر ایما بھی کہتی ہے کہ اس کو ممزی نے بتایا ہے کہ ابھی ڈاٹ کی کول آئے کی اور ایسا یہ ہوتا ہے دونوں اپنی مام کے پاس جاتے ہیں تو ان کی مام ان کو خوش خبری دیتی ہے کہ ڈاٹ آ گئے ہیں ایما کہتی ہے اس کو پہلے سے ہی ممزی نے بتا دیا تھا جب ایما اور نوہ کھیل رہے تھے تو ان کی مام ڈیویڈ کو بتاتی ہیں کہ بچے عجیب سا بیہیف کر رہے ہیں ڈیویڈ اس کو سمجھاتا ہے کہ بچے پڑے ہو رہے ہیں اور کوئی بات نہیں سین بدلتا ہے تو ڈیویڈ نوہ کو گولف کھلانے لے جاتا ہے نوہ پھر سے اپنے دماغ میں سوچتا ہے کہ گولف بول سب سے دور ہول میں جا کر گرے اور ایسا ہی ہوتا ہے ان ساری باتوں کا ایک ہی مطلب تھا کہ بچوں کے اندر سوپر پاورز آنے لگی ہیں پھر نوہ کے سکول میں سائنس پروجیکٹ کمپیڈیشن تھا تو اس نے سب سے بہترین پروجیکٹ بنا کر سب کا دل چیت لیا نوہ کے سر لاری نے اس کے پیرنٹس کو کہا کہ اس پروجیکٹ کے لیے نوہ کو نیشنل اوارڈ ملے گا گھر پہ ایما پنی بی بی سیٹر کے ساتھ تھی تو وہ اس کو کہتی ہے کہ اسے ایک ماجیک ٹرک آتی ہے پھر وہ گھومنے والے پتھروں کو لاکر اڑاتی ہے یہ دیکھ کہ بی بی سیٹر ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ گئی اسی وقت نوہ اور اس کے پیرنٹس گھر آئے تو نوہ نے جلدی سے بھاگ کر پتھر چھپا دیئے جو ڈیویڈ سے بار بار کہتی ہے کہ ان کے بچوں کا بیہیوری صحیح نہیں ہے اسے ان کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے مگر ڈیویڈ اپنی وائف کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا نیکس سین میں لاری کو عجیب سا خواب آتا ہے وہ جب سے اپنی وائف نیومی کے ساتھ نیپال سے سیاتل شفٹ ہوا ہے تب سے اس کو ایک خواب آتا ہے اور اس خواب میں اس کو کچھ سائنز نظر آتے ہیں جو ایک پرفیکٹ دنیا کی طرف اشارہ کرتے ہیں لیکن اس کو ایسے خواب کیوں آ رہی تھی اس کا پتہ آپ کو دھوری دیر میں چلے گا پھر ایک دن ہوا کلاس میں بیٹھا اس باکس کی شیپ کی ڈرائنگ بناتا ہے لاری وہ ڈرائنگ دے کر اسے پوچھتا ہے کہ تم نے یہ کیسے بنائی کیونکہ یہ کوئی عام ڈرائنگ نہیں بلکہ ایک سپیشل سائنگ کی ڈرائنگ ہے لاری وہ ڈرائنگ لے کر اپنے گھر جا کر نیومی کو دکھا کر بتاتا ہے کہ یہ وہی سائنز ہیں جو میرے خواب میں آتی ہیں نیومی اپنی بک نکال کر دیکھتی ہے تو ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ سب سے پرانے سائنز کی ڈرائنگ ہے جس کو سیون ماؤنٹین بھی کہا جاتا ہے یہ سائنز فیوچر اور پاسٹ کی زندگی کی طرف اشارہ کرتا ہے سین چینج ہوتا ہے تو رات کو نوہ اس گرین شیشے کو پرپل جلی والی چیز کے سامنے لے کر بیٹھا تھا کہ اچانک شیشہ اس چیز میں چلا جاتا ہے پھر وہ ایک بلو چمکنے والی چیز بن جاتی ہے اسی وقت سارے شہر کی لائٹ چلی جاتی ہے نوہ فوراں سے اس چیز کو چھپا دیتا ہے دوسری طرف پورے شہر میں لائٹ جانے کی وجہ سے ایف بی آئی والیس کی تفتیش کرنے لگتے ہیں کہ لائٹ کیسے گئی ہلیری نیومی کے ساتھ نوہ کے گھر جا کر اس کی مام کو بتاتا ہے کہ آپ کے بیٹی نے ایک پرانے منڈیالا کی ٹرائنگ بنائی ہے جو عام بات نہیں ہے وہ نوہ کو بہت یونیک کہتے ہیں تب ہی ایمام کو بتاتی ہے کہ اس منڈیالا کو سیون ماؤنٹین کہتے ہیں اور یہ اس کو ممزی نے بتایا ہے سب سن کر حیران رہ جاتے ہیں جب ڈیویڈ گھر آتا ہے تو جو اس کو بچوں کی سوپر پاوس کے بارے میں بتاتی ہے مگر وہ اس کا یقین نہیں کرتا اگلے دن ڈیویڈ بہت ایسے بعد اپنی فیملی کے ساتھ ناشتہ کرنے کے لئے رک جاتا ہے ناشتے کے دوران وہ ایمام سے شوگر پاس کرنے کا کہتا ہے تو ایمام شوگر ہوا میں اڑا کر اس کی پلیٹ میں گراہ دیتی ہے اور یہ دیکھ کر وہ فورن لائری اور نیومی کو بلا کر اس بات کا حال نکالنے کا کہتے ہیں لائری ان کو کہتا ہے کہ میرا ایک دوست ڈاکٹر ہے جو شاید آپ کی مدد کر سکے تب ہی نوہ پریشانی میں اپنے مام ڈاٹ کو ایمام کے پاس لے کر جاتا ہے جو ہوا میں اڑ رہی تھی وہ سب کو کہتی ہے کہ ممزی نے اس کو اڑنا سکھایا ہے یہ سن کر اس کی مام ممزی اور باقی پتھروں کو لے جا کر ڈسٹ پین میں پھینک آتی ہیں رات کو نوہ وہ سب کچھ واپس دے آتا ہے اور ایمام کو اس کی بیسٹ فرنڈ میں ممزی پاپس دے دیتا ہے پھر وہ نوہ سے کہتی ہے کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے وہ پتھروں کو گھوماتی ہے تو اس پر اپنا فیس پورٹل میں ڈال کر دیکھتی ہے تو اس کو وہی سائنٹس نظر آتا ہے جو ٹائم مشین کا پورٹل بنا رہا تھا اس کو وہاں عجیب سوٹس میں دو لوگ بھی نظر آتے ہیں پھر نوہ ایمام کو پیچھے کھینچ لیتا ہے ایمام اس کو سب بتاتی ہے جو جو اس نے دیکھا تھا ریکسین میں ڈیویڈ آخر کار اپنی فیملی کے لیے آفیس سے چھٹیاں لے لیتا ہے وہ جو اسے بات کر رہا تھا تو کوئی بیل دیتا ہے جو جا کر چیک کرتی ہے تو ایف بی آئی کی ٹیم کے آفیسر نیتھینیل ان کے گھر گز کر ان کو پکر لیتے ہیں ڈیویڈ جب پوچھتا ہے کہ ان کو کیوں پکرا جا رہا ہے تو آفیسر جواب دیتا ہے کہ جس دن پورے شہر کی لائٹ گئی تھی اس دن لائٹ بیجنے کے سورس کی لوکیشن آپ کے گھر سے ملی ہے اس لئے ہمیں چھان پین کرنی پڑے گی اور آپ کی پوری فیملی کو اپنے ساتھ لے جانا پڑے گا جانے سے پہلے ایما ممزی کو بھی ساتھ لے کر جاتی ہے پھر آفیسر ان کو ایک کمرے میں بند کر کے ان پر نظر رکھتا ہے اور ان کی باتیں سنتا ہے ڈیویڈ بچوں سے پوچھتا ہے کہ اس دن کیا ہوا تھا تب نو آف سے چھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے کہ اس نے کھلونوں کو جوڑ کر کچھ بنایا تھا جس کی وجہ سے سارے شہر کی لائٹ چلی گئی آفیسر لاری اور ایما کی بی بی سیٹر سے بھی پوچھتا جاتا ہے پھر وہ ان کے گھر سے سارے کھلونیں منگوا کر سائنٹس کون پر ریسرچ کرنے کے لئے دیتا ہے وہ نو اور ایما سے پتھروں کے بارے میں پوچھتا ہے وہ ایما ان پتھروں کو گھما کر دکھا دیا پھر پورٹل میں اپنا ہاتھ دیتی ہے یہ دیکھ کر سارے حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں پھر جب ایما نے ممزی کے بارے میں بتایا تو ممزی کو ایک مشین سے گزار کر اس کے اندر دیکھا گیا تو ایک مایکرو چپ ملی جب اس چپ کو نکال کر زوم کر کے دیکھا گیا تو ساری سائنٹس وغیرہ حیران رہ گئے کیونکہ ایسا آج تک کسی نے نہیں بنایا تھا اور آج کے زمانے سے تین ہزار گناہ بہتر تھا سب سوچ میں پڑ گئی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے پھر ان سب کو ایما کہتی ہے کہ مجھے ممزی دوسرے کمرے سے بتا رہی ہے کہ فیوجر کے لوگوں پر مختلف بیماریوں نے حملہ کر دیا تھا ان بیماریوں سے لڑنے کے لیے ان کو کوئی سلیوشن نہیں مل رہا تھا اس دیے وہاں کے سب سے کابل سائنٹس نے سوچا کہ ٹائم مشین بنا کر پاسٹ کے لوگوں سے مدد مانگی جائے انہوں نے انسانوں کو پاسٹ میں بھیجنے کی جگہ بہت سے ممزی رابٹس بنائے اور ان سب کو پاسٹ میں بھیجا رابٹس ماری گئی ہیں اور اب بس وہ آخری ہی بچی ہے اور فیوجر کے لوگوں کی آخری امید بھی اگر وہ بھی واپس نہ گئی تو فیوجر کے لوگ مر جائیں گے کوئی بھی ایما کی اس بات کا یقین نہیں کرتا سین چینج ہوتا ہے تو ایما اپنی سوپر پاورس کی ذریعے نوہ سے دوسرے کمرے سے بات کرتی ہے وہ نوہ کو بتاتی ہے کہ اس کو ممزی کو واپس بھیجنا ہے اور اس کے لیے سے نوہ کی مدد کی ضرورت ہے نوہ اپنی پاورس سے کوکرٹ سے بات کر کے ان کو سی سی ٹی وی کیمرز کیا کے چھوڑ دیتا ہے پھر وہ ایما کے ساتھ مل کر لاب میں جا کر ممزی پتھروں اور بلو جیز لے کر جاتا ہے کیونکہ پتھر ٹوٹنا شروع ہو گئے تھے اس دن ان کو اور پتھروں کی ضرورت تھی ایما بتاتی ہے کہ ویڈ بی میں ان کے گھر کے بیٹ نیچے پتھر کے باقی ٹکرے موجود ہیں نوہ ٹرک چلا کر ایما کو لے کر ہائیوے تک پہنچتا ہے تو ٹرک بند ہو جاتا ہے سین بدلتا ہے تو لاری کو خواب آتا ہے کہ وہ ہائیوے پہ کھڑا کسی کا انتظار کر رہا تھا وہ اٹھ کر نیومی کو اپنے خواب کے بارے میں بتاتا ہے تو نیومی اس کو کہتی ہے کہ ہمیں ہائیوے جانا ہوگا دونوں ہائیوے پہنچ کر نوہاں اور ایما کو وہاں کھڑا دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں ایما ان کو بتاتی ہے کہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے ہمیں ویڈ بھی جانا ہے نیومی لاری کو سمجھاتی ہے کہ اوپر والے نے تمہیں ان کا ساتھ دینے کے لیے وہ سارے خواب دکھائے تھے اس لئے ہمیں ان کی مدد ضرور کرنی جائے وہ ان دونوں کو بٹھا کر ویڈ بھی لے جاتے ہیں تو راستے میں ایما رونے لگتی ہے اور اس کا ایک آنسو گر کر ممزی میں چلا جاتا ہے نیومی اس سے اس کی رونے کی وجہ پوچھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ ممزی بھی مر جائے دوسری طرف ایف بی آئی اور نوہ کے پیرنس پریشان ہو رہے تھے تب ہی ایک آفیسر ان کو بتاتا ہے کہ جس ٹرک میں بچے تھے وہ ہائیوے کے پاس ملا ہے یہ سن کر دیویڈ کو پتا چل گیا کہ بچے ویڈ بی جا رہے ہیں وہ سب بھی ویڈ بی کی طرف روان آ جاتے ہیں ٹیک سین میں ایما اور نوہ ویڈ بی کے گھر پہنچ کر پتھر لیتے ہیں تب ہی ایما وہ پتھر گھما دیئے اور اس پر ان کے پورٹل میں ممزی کو رکھ دیتی ہے جو بلو جمکنے والی چیز بنی تھی ممزی نے ایما کو بتایا کہ وہ جنریٹر ہے جس سے پورٹل کو انرجی ملے گی تو آسمان میں ٹائم مشین کا راستہ کھل جائے گا نوہ وہ جنریٹر چلاتا ہے تو پورٹل کے اردگیت سرکل بن جاتا ہے ایما ممزی کا ہاتھ ملا کر اس کو بھائی بول رہی تھی تو اس کا ہاتھ بھی پورٹل میں پھنس گیا تب ہی نوہ کے پیرنس اور ایف پی آئی بھی وہاں آ گئے نوہ نے اپنے ڈیٹ سے جنریٹر پکرنے کا کہا اور خود وہ سرکل کے اندر گیا اس نے ایما کا پاؤں پکر کر اس کو نیچے کھینچ کر بچہ آ لیا جنریٹر ٹوٹ گیا اور آسمان میں ٹائم مشین کا راستہ بن گیا جس نے ممزی کو اپنے اندر کھینچ تھی اور وہ غائب ہو گئی اس کا مطلب تھا کہ وہ فیوچر میں واپس چلی گئی ہے اب ایف پی آئی والے بھی ایما سے وافی مانگتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کا یقین نہیں کیا تھا پھر دیویڈ اپنی فیملی کے ساتھ گھر چلا جاتا ہے اب بھی کہاں جا رہے ہیں کہانی ختم نہیں ہوئی ممزی گئی کہاں یہ تو جان لیں ممزی اسی سائنٹس کے پاس پہن جاتی ہے سائنٹس اپنی لاش ممزی کو واپس فیوچر میں آتے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ ان کو اپنے جینے کے لیے راستہ مل گیا تھا ممزی کے اندر جو ایما کا آنسو گیا تھا سائنٹس اس کو دیکھ لیتا ہے پھر وہ اسی ایک آنسو سے بیماری کا علاج ڈھونڈ کے سارے فیوچر کے لوگوں کو مرنے سے پچھا لیتا ہے وہ سب لوگ اپنے اپنے سوٹ اتار دیتی ہے جو انہوں نے بیماریوں سے بچنے کے لیے پہنے دی یہاں لینہ اپنی کہانی ختم کرتی ہے اور سارے بچوں کو بتاتی ہے کہ ہماری مادر ایما ہے کیونکہ اس نے اپنے ایک آنسو سے سب کی زندگیاں بچائیں کہانی ختم ہونے کے بعد سارے بچے پائے بول کے اٹھ جاتے ہیں این میں ایما کو کلاس میں پڑھاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے یہیں مووی اینڈ بھی ہو جاتی ہے رائٹر اس مووی کی مدد سے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم دنیا کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں اگر ہمارے ارادے مضبوط ہوں اور خود پر یقین ہو تو ہمیں دنیا کو برائی سے بچانے کے لیے کوئی نہیں روک سکتا تینکیو فر واشنگ